برامد ہوگا اور تمام مستورات سے گزارش ہے کہ بروقت تشریف لائیں دس بجے مجلس پاک کا آغاز ہو جائے گا اٹھائیس اکتوبر کو اسی ازا خانہ میں بعد از نماز مغربین مجلس ازا برپا ہو رہی ہے ملک پاکستان کی ناور چکسیات کتاب فرمائیں گی جناب علامہ حافظ تصدق حسین جناب علامہ آصف رضا علوی جناب زاکری علی بیت بہرن مسائب فخر زاکری جناب زاکر غلام عباس جببہ ذکاری القصائد جناب زاکر غلام عباس رتن شاعر آل عبا عقی موسن نقوی اس کے علاوہ اور بھی زاکرین علماء خطاب فرمائیں گے اٹھائیس اکتوبر کو اسی ازا خانہ میں بعد از نماز مغربین اور عرف آخر میں دو عظیم شخصیات نواخانی کریں گی جن میں جناب حسن صادق اور حبیب رفیق ذکر پاک سے خطاب فرمائیں گے ایک اور اٹھائیس اکتوبر کا ہی پروگرام ہے شمسی چوک بابا فریض کلونی نیس سنٹر جیل کوٹ لکپت اٹھائیس اکتوبر بروز افتہ یہ بھی بعد از نماز مغربین جناب علامہ محمد عباس کمی علامہ توقیر عباس علامہ سید فیضان علی ملک مشکور علی عارف انتیس اکتوبر بروز اعتوار یعنی اٹھائیس کے بعد انتیس بمقام علام والی کوٹھی مین چندرائے روڈ بالمقاول پاک عرب سوسیٹی ملک پاکستان کی نوار شخصیات کتاب فرمائیں گی انتیس اکتوبر بروز اعتوار صبح نو مجھے سے شام تک مجلس سزا برپا ہوگی جناب علامہ گلفام حسین حاشمی سید اخلاق حسین شیرازی زاکر امداد حسین ابو ذری زاکر اجاز حسین جنڈوے جناب زاکر غلام کمبر اف گوجرہ اور بھی زاکرین علماء خطاب فرمائیں گے اسی عزا خانہ میں انیس سفر المظفر بسلسلہ چیلم مجلس سزا اور ماتمی جلوس جو کہ یہاں امام برگاہ سے روانہ ہوگا اور امام برگاہ حیدریہ الحسین میں حیدری چوک پر اقتدام بزیر ہوگا تمام آباب سے شرکت کی پر زور استعدا ہے اس کے علاوہ اٹھائیس سفر المظفر کو اسی عزا خانہ میں شبیع تابوت امام حسین علیہ السلام برامند ہوگا زاکر اعلی بیت جناب زاکر غلام آباس جبا زاکر ملک شفقت رضا شفقت خدا فرمائیں گے بعد از نماز مغربین ستارہ دسمبر کو اسی عزا خانہ میں مجلس سیدہ بسلسلہ پرسہ سگیدہ مخدومہ طاہرہ آلیہ سکینہ بنت الخسین علیہ السلام زاکر اعلی بیت جناب زاکر سردار خان وسیم عباس بلوچ افلالیاں اور جناب علامہ ملک محمد سکلین عباس کلو چھ بجے سے نو بجے دکھ مجلس ہے سات بجے علامہ سکلین کلو صحابر پورے آٹھ بجے سردار خان وسیم عباس بلوچ ذکر محمد و آلیہ محمد بیان فرمائیں گے پچیس مارت کو قدیمی اور سلانہ عظیم و شان پرگرام زیرے تمام باوہ سید مہدی اسنہ نکوی صاحب صبح سے شام تک ملک پاکستان کی تمام شخصیات کتاب فرمائیں گے جن میں جببہ صاحبی ذکر محمد و آلیہ محمد بیان فرمائیں گے ساتھ اپریل کو اسی عزا خانہ میں جشن امیر قینات امیر المومنین علی علیہ السلام باہد از نماز مغربین اپنے رویتی روٹ میں ہوگا دعوت دے رہا ہوں نو سفر المظفر ایک سو تیرہ ایس کلفٹل کانونی لاہور میں مجلس ادا برپا ہوگی باہد از نماز مغربین سید اکیل رضا سردار وسیم علباس بلوچ مشتاک شاہ منظر مہندی یہ بھی مجلس کا ایسا ہے آپ تک پیغام پہنچے گا تو آپ جائیں گے دعوت دے رہا ہوں فخر الزاکری باہر المصحب زاکری عدب کا بیتاج بادشاہ جناب زاکر غلام عباس کپا اس مجلس کے اختتام پر شبیئے تابوت امام زین العبدین علیہ السلام برامند کروائیں گے اور یہ ہمارا رویتی روٹ ماتمی جلوس اپنے روٹ پہ رواندوان رہے گا زنیر زنیر کا اتمہان باغازِ بلندتر سلامہ جناب زنیر سلامہ سلامہ راہا ناری سلامہ جناب زنیر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ 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 وآلہ اللہ ختم کردے ہوئے جڑا بندہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ 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 وآلہ گھنٹے گھنوں پہلے سال گھنوں پھر مہینے گھنوں پھر ہفتے گھنوں پھر دن گھنوں پھر گھنٹے گھنوں جو نہیں سمجھ آئی پھر منٹ گھنوں پھر سیکنڈ گھنوں اور ذکیہ مولا پھر تے فرمایا پھر سات اور ہین گھنوں اور ذکیہ مولا ہین تو تے اگے کچھ بچ دہی نہیں پھر کی گھنے contacting فرمایا تھوٹے تے ماجبے اس بندے دی زد گی دیا آخری سامہ گھنوں سبندے دی زندگی دیا آخریاں ساماں گنوں تکیا مولا اوہی گننیاں آجم نے فرمایا بڑیاں آجم نے متے کدے سائر ولایتِ علیدہ اقرار ہوئے متے کدے سائر ولایتِ علیدہ اقرار ہوئے مالک تنوں ابباس دے بابے دی ولایتِ قائم رہن دی توفیق دی اس توڑی دعا میرے کل کوئی نہیں موٹ تلوار رکھ کے بھی میں ذکریہ علی محمد نہیں کردہ پیغامیں تیرے تک پہنچا دیتا ہے اگو ہر بندے دے اپنے نصیب دی گال لے نماز ہر بندے نوپڑنی چاہی دی ہے بادشاہ دی میں اکدار آنا سرکار کے جڑے بندے دے اتھ ہے نا شبیر دے عشق دا میراب اس بندے دی پیشانی وی سردے توں سلامت جی خالی زفر جی نہیں ہونی چاہی دی اس بندے دی پیشانی وی سردے توں خالی نہیں ہونی چاہی دی سردہ تنی سونا لگ دے سردہ تنی کرنا چاہی دے تو اتھے ہائے حسین آگ پیشانی تے سردے دا نشان سجا اپنی عبادت دا روحانیت دا تنوں نشار رنگی وکرا ہو سی تے کنا میں منت ہی کر سکنا کدھی غصہ گال گلوچنل میں بھی علایت نہیں پڑی تیری منت پہ کرنا حسین دا زاکنا اور میرا کوئی تعرف نہیں تبلیغ دے جملہ سگنا نماز اوو چنگیے جندے اگے اگے درودووے پچھے بلایت علی نہیں سمجھے چاہی گل جو میں کیا کہ نماز حقے حقے نا میرا سردار نماز بھائی جان مہترم ہے میرا سردار نماز حقے نا باطل تے نہیں نا بولو بھئی حقے نا سارا مجمع بولے بے کوری میں تھوڑی تائید پہ مگنا نماز حقے تے اوہ حق تے علی نا لے جنماز حق کے ببری اوہ حق تے علی نا لے بطلی بغیر تکیدے جیسے اپنی حدوری عبادت لے کے کشن کرگے گے درودووے پچھے بلایتے امیر المومنینوے سردہ تسامی کیتا سردہ چلو ممی کیتا سردہ ہر عبادت گزار کیتا مگر زین اللہ بے دین اوہے جیسے چوکان جسے دے گی بھلاو بے دی بھلاو سردہ ہر کسے کیتا لیکن زین اللہ بے دین اوہے جیسے چوکان تے بزارہ ہیں چاہے بادشاہ سجاب دا مضمون کیفیت اللہ کے ایسا مضمون ہے وہ جڑا بندہ سوچتا رندہ بے کیڑا دکھ پڑے کیونکہ ہر امام دی شہادت بندہ صرف شروع کر دے تے شہادت چے پڑ دے اے ایک واری شہید نہیں ہو رہا بھولی کی تو کی تو دی شہادت پڑا شام غریبہ دا قتل پڑا نہیں سمجھے چاہے یارہ مہرہ مقتل دا ٹرنہ پڑا یا دربارہ بزارہ دی پہلی پیشی پڑا وہ کوئی ایک واری شہید ہو رہا ہے جن وجہ نہیں ہائے دا والایا وہ دی وستے میں جملا آکھا میں روایت سنی آئی اللہ درجات بلند کرے قبلہ علامہ ناصر صاحب دے اُنہ دے موچو چلو میں اُنہ دا نال ہے کہ جو بلا چیہا کان علامہ صاحب قبلہ فرمین دے انو شیعہ دی کرد صدقہ مولتا ماتمی وعدہ پر باوے ممبر حسین تکلوتا علامہ صاحب فرمین دے انو کہ جنو یارہ محرم نو اوٹ دے ہوتو بدیاو یا ہاتھا نالہ زینب ڈگ دی وے کین سجار تھوڑے ماتم تو سنگے تھوڑے آئے تو سنگے یارہ محرم نو پرمہ دی شاہر بھائی زفر جی بدیاو یا ہاتھا نالہ جی بسم اللہ اوٹھ دی کان دے ہوتو اوٹھ دی کان دے ہوتو اللہ آئے کبول کری جدو زینب ڈاندی وے کیے سجاد علامہ صاحب فرمین دے سجاد مو دے بھار جڑیاں سکینہ اٹھیں دی رہیے نہیں اٹھ سکیا جدی اجے نہیں ہائے نکل سکی باکر مدد کرتا رہے ہیں نہیں اٹھ سکیا غیرت اللہ لگبے میں امام دا غلزین اجرکی کافی دیر دے بعد ساریاں مستوراں اٹھیں دیا رہیے ہیں علامہ صاحبہ دن سجاد نہیں اٹھ سکیا اس میں لے زینب کولا کے غل کی تیئے شیعہ دے جگر وستے وزرک خنجن جملہ علی دی دھی کڑیاں دے جہاد پا کے آدھیے تو مرڑ تو پہلے پہ مردیں اجے میں جینی آہاں اللہ دے نا دے ایک وری اٹھ ویبہ کردہ بابا میرے آلووے ایک اتھیں مر جاسے بسار میرے نال کان جاسی واہ واہ تھوڑے سمجن تو صدقے تھوڑے وینا تو صدقے بی تھوڑے آئی کرن تو صدقے اوہ عزتدار زداروں کڑیاں دے ویر تیرے ایک اور امام بھی سجدہ کیتا ہے کڑیاں دے بیچ تیرے ایک اور امام بھی سجدہ کیتا ہے کین آئے تیرے اس امام دا مولا موسیٰ قازم کڑیاں جا کیتا ہے نا سجدہ اچھا سجدہ انہوں دا بھی سوکھا نائی آباز کھول دے بیچ میں بین کرنے لگا بابا بڑی سجدہ درد سمجھا کہ میں بزمون دی کفیت دے کریم آما سجدہ انہوں دا بھی سوکھا نائی انجو بیک کے آپ تے سلاک ایتھے لگ دی آئے نہیں سمجھے چاہی گل جو میں کیا کیا ایتھے ویک کے آتے سلاک ایتھے چہرے تے لگ دی آئے ایتھوڑی تربیت دا سر ازاداری دا ایتھا کمال پودا تو سمجھایا ہے جو بچے بھی سمجھ کے رہوں دے رضا انجو بیک کے آتے سلاک لگ دی آئے انجو لگے ویک کے آتے سلاک لگ دی آئے لیکن زینو لابدین تے سیدو سالدین صرف باکر دا بابا کیوں میں معاف رکھنا کازم دا سلدہ سوکھا آئی سجاد دا سلدہ اوکھا آئی جتے لے سمجھا گیا تھے بڑا روزیں کازم دا سلدہ سوکھا آئی سجاد دا سلدہ بڑا اوکھا آئی کازم انوے کیا سلاک لگ دی آئی انوے کیا سلاک لگ دی آئی سجاد انوے کیا زکمی زینب نے ہاتھ بزی ہویا سجاد انوے کیا زکمی زینب دے ہاتھ سجاد انوے کیا زکمی زینب دے ہاتھ بزی ہویا اوشیاں وزاداروں سیخان دا درد بھلا کے اللہ نو سجدہ کرنا سوکھے ماما دیا رسیاں بھلا کے اے گل پتہ نہیں کہیں سمجھئے دکھیدے اندر بس گئی یہ گل ماما دیا رسیاں بھلا کے سجدہ کرنا بڑا اوکھے جتی اجے نہ ہائے نکلیوں میں ادھے وسطے میں اگلا جملہ کا اوشیاں وزاداروں اللہ جمعے کی میں جیندہ رہا نہیں پتہ سیدہ دا کی میں جیندہ رہا با کردہ غیور بابا تیرے بارویں امام دیکھ میرے دل میں آکھا چاہ بارویں امام زیارت نایہ دے وچروں کے فرمیندہ ہے میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے اس قیدی تھے جنہوں بازاراں زبا کر دیتا اللہ جانے کیا سمجھئے تکھیدی ہائے نکلیے اتنی بریہ کو میرا سلام ہووے اس قیدی تھے جنہوں بازاراں زبا کر دیتا جتنی بریہ کو بھی یجبی نہ سمجھا یو میں تے بارویں امام دیکھ میرا سلام ہووے اس قیدی تھے جڑا بازار دے میرے ارکان دے بھار ٹر ٹر کے پہنڈ لبدا جڑا بازار دے ارکان دے بھار ٹر ٹر کے کیڑے دکھ پڑا سجاد دے کربلا تو لے کے شام شام تو لے کے ہٹ کے مدینہ مدینہ تو ود شام شام تو جنہوں فضا نو چھوڑ کے موڑایا وطر تے بازارا جڑو دا ہائی تے رات روندہ ہائی ہون تو انہوں مزید قریب کردہ پیان بازارا جڑو دا ہائی تے رات روندہ ہائی تے جلے بھی موقع لبو سا ہکو وین کردہ ہائے شام ہائے شام ایو منحال کول بیٹھا یاد ہے مولا بابا کتھے مارے کتھے مارے آگیا تیرا بابا سیدہ دے کربلا اکبر نو برچی کربلا کاسم دے ٹکڑے اسگر نو تیر بھین کبراد دا داج ہائے کرو نا سارے بندے فرمایا کربلا تے مولا نا تسی کین دا چاندے ہو تھوڑے اندر گل مجھو دے فرمایا شام مولا شام دا کیڑا درد نو بھلدہ تہو پچھے شام دا کیڑا درد نی بھلدہ سیدہ دے شام دا بزار مینو نی بھلدہ جس چور کل پنج لکھ دا مجمع سجادہ دے پچھو سلمان دھکے دے دیار اکو مدماش سنو راہ نان دے دے اکو چنن مدماش راہ نان دے روایت لکام مجرم بار دا بڑ دا مان پچھے دی میرے دا من ن چکی آئیے آبد آدھ میں مڑ کے وکی آئے میری بہین سکینہ دے چیرے تے خون آئیے تے میری بہین ہاتھ بد کیا دیا آبد میں تیری یتیم بہین آبد میں تیری اللہ رسل بہین آبد میں تیری زخمی دے قیدن بہین میں تیری وکی دے سی بہین میں بہین آبد کھانا پانی چادر کوئی شاہ نہیں مگ دی تیری منعت پہ کر دیا جے من دی تی شمر نو آق میرے کن تی مارے میرے مو تی را مارے وے آبد میرے روگزار پھڑ گئے وے آبد میری اراد تھونم آتم سنن لگ تھونم آتم سنن لگ جائے بیٹھئی آتمی بڑھ جتنی مریعہ کو دکھ میں پڑھ دا باد شادہ تیری آئے ضرور نکلا جاوے عزدان زدان گلی چون تردہ پہ آئی گلی چون سجاد تردہ پہ آئی یا کساب گوش دی ڈھیری کر کے میں پورا سال روایت نہیں پڑھ دا باد شادہ دکھ صرف پڑھ دا گوش دی ڈھیری کر کے سامنے لائیے سجاد غش کھا گئے سمجھ یہ گل جو میں کیا کہ امام مود بھار پیر جھن پی آ نوکنا تلیاں ملیاں مود مود جھن پی مود نوکنا تلیاں ملیاں مود اٹھ پتہ نہیں اگلی گل چا چلی کمیں برداش کرتا تری ڈھی باری اٹھ کر دا بابا مومن آدھ دن مولا روز گوش کر دی روز سید پامالی دے بعد میرے پیود لاش تُز ہی تی جو لائی اس ساری بکت نے دی بھائی نکلی یو دا نصیب پامالی دے بعد ہائے کرو بھائی ہائے کرو سارے بھائی تُز میرے باب دی لاش ویک کھ جو نائی اتنی مریعہ تو تُز میرے پیود دی لاش ویک کی جو نائی او عزدار عزدار رو گلیاں چلگ گیا رو ہائے جس تھے بو آ با گر دا باب ویڑ کر کے رو ہائے رات سجاد دی نائی پی رکھ دی میں قریب ہاں عزدار رضا دا رہاں سارے مجمع تے میرا ایک سوال ہے او سوال دا جواب دیو تے میں تو نو مضمون دے اس دیکھ مزید قریب کر نما جس اتنے دو خوی خیان بھائی جان جس اتنے دو خوی خیان انہوں زہر دی لوڑ آئی جس ملک صاحب بولو میں میرا نال خوڑ نگل میں کر دا جس اتنے دو خوی خیان انہوں زہر دی کیڑی لوڑ آئی سامنے آکے شام دا نال مضمون مکمل نہیں کر سک دا اگر وین دا حصہ کھوڑنے تک نا کن چا مل خصوص جڑے سید بیٹے جگر کپی کپی کے جڑا بچ گیا آہ اور مو دی رہ باہر پہ آم دائی اتھ ہاتھ آئی اچانک زہر دا سیک بھول گیا انہوں کر کیا دے جی کنا جی بگر گی لک واری دو آکھ ہے نا جی کنا ترینی واری پہ آئی جی کنا باکر امام قریب کلو طیبہ کی پترہ پچ یا بابا اس وقت کدے مو کی تانے تک کنو اتمن کے پہ دے باکر میری خیرے شام دے باہر جا اندہ جا کے شام دے باروں جا کے حصہ نر لا کے پڑھات پھر شہادت پوری نہیں بابا جی دام پڑھ دا کلوتا او مجلس سید بیٹھے نے گازی وفاد خالق آئی بابا جی مگر علی دا پتر آئی وفاد ملکہ تے فنز بڑھ دی لگ دی لی کو جن آئی مان آلوی دربار تے دین آلوی سیدہ دویل آنا چاہی دے سطر تے جملہ دست سیدہ کتے کتے کو سید بیٹ ہے عزت دار دار ہوا دے جا باکر اجاز امام مدنال اتے آیا زینم دی کچھی کبر تے ہاتھ مار کے رو رو کے پہ دیا اجے کوئی نہیں آیا کل پچھو سلام آیا سلام علیکہ یا جاریت زہرہ اور میرے الوے کیا دیں ان حج کے وے کیا دیئے بسم اللہ سجا دیں اشارہ مضمون جسم جو سجا دیں میں باکرہ قریبہ قریبہ ہے داڑی چوم کے زینب دیں کبر تے جھان کے تے کبر تے مطھا مار کیا دیئے باہر آ کے وے اکبر مانگ سونی لگتی او میں صدق او باہر آ کے وے اتنی وریہ کو آکھ ران دے و نصیب انہیں بھئی باہر آ کے وے مانگ اکبر دے بڑی سونی لگتی میں بلکل وے مد کریم آ جاوا سہر جھولی دے میرے پایا آوازہ نے باکر آیا بابا نو آیا کنیز سمجھے آس باکر دیا اکھی علو جواب شروع ہویا اکھی علے پاس سون اللہ درجات بلند کرے بغر گزا کر جناب آمد بھٹی مر ایک جملے انہ دنے میں سواب بستے پڑھ دا پیا اکھی چگری یہ شروع ہویا چیرے علو کیا دنے دادی میرے بابے نو زہر مل گئی کیا کیا زندہ دی میرے بابے نو زہر مل گئی داڑی تھلے ہاتھ رکھ ایو دی گل کی تی تیرا جگڑ حال رسی داڑی چھو گیا دی زہر جو گا بچے ہو رہا آئی آئی ایو تی گل لائی جڑی سمجھ گئے تی زہر کار بابے بابا رہی تھوڑے سمجھ لڑ دو صدقے یار مجلس دی روحانی ہو تو زیاد رنگ مکر زہر جو گا اچھے بچے آئی مجلس بڑھ نو سترہ کھانی دے بستے میند پیا کرنا زہر جو گا بچے آب آئی دادی لب گئی سمجھ زمان میں زدگی مدھا وینی آ ہو دا آپ جا کے جنازہ چوین آ جو میں زخم آ دا پتے اے گل شہد سارے آ نہیں سمر ہی آپ جا کے جنازہ چوین آ جو میں زخم باکر دی جھولی دے اندر رو پرواز کر گئی تابوت سکینہ ارشان تو نازل ہویا فضہ دا میت رکھیا گیا تابوت آر ہویا ہو تو فضہ دے چارے پتر پرودے پرودے اسے جنگل دے وے چائے نکہ پتر بندے دے پاس ویک یا دے دا ادویر او سامنے ویک نہ کوئی پردیسی ہے کوئی پردیسی ہے ویک اندہ کوئی مرگئے ہے یاد کرنا جی دو اما نہ لین لا کے تقت رکھی آئی تے اما آکی آئی جو کوئی میت جنگل رکلا ویک ہو تے انہوں کلیا نہ چھڑے ہیں او دے نال جا کے جڑا روندہ پیاؤوے مئی ضرور چواہوے ہے کولا کے آدھے نے پردیسی ساٹھا سلام بادشاد میرا بھی سلام کون مر گئی ساری مجلس ایک پس مرشد جملہ ایک پس کون مر گئی باکر رہے اسان سارے آمی ما اٹھدا بندے ہے جن اگل سن نہیں جو میں کیا کیا سن دے سن سن جو میں کیا کیا سارے آمی ما اچھا اچھا مر گئی وقت پڑی جنازہ سیدہ انتظار بناو صفان صفان بڑ گئی آگے کھلو گے باکر پچھے کھلو گے فضہ دے پوتر پچھے نہ دے نوکر جان دے انا جنا دے دے ٹیم صحب میت تو اجازت مگڑی پون دی باکر ایک وری پچھا وے کیا بات جنازے دو وے کیا بات اجازے امام اتنال پیو دے جگر دے پکڑے وے کیا اے اشارہ ضرور سمجھے دے او ازاد آرہ بات فضہ دے پتران دے پس وے کیا ہن جو وز پینتے رو کے پینتے داؤود 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 جی جی پردیسی اکل مار کے ادھے ایزادتے تیری ماد جنازہ پڑا ماں اے بزید تیار ہاتھ مات مست ہے جب بیٹھ دے صدرہ کان یا سیدہ اتنی مری یا گون اکل مار کے ایزادتے میں تیری ماد جنازہ پڑا ماں ہاتھ بان کے آدھے اس جنگل دے ور جی ساٹھی ماں مر گئی کیڑی ماں دی گل بیا کر دے آدھے تیری زکی ماں فزا تیری آئے نکلی اے نکہ پندر ہاتھ بان کے آدھے جی ساٹھی فزا مر گئی مر ساٹھی نہیں تو آٹھی پھر پھر مادی جنازہ پڑی گیا جنازہ دے بات آؤ نکہ ماد کے آدھ بن گیا دے اجازت تو میں ماد مو بگا اے اشارت دیتے میرے اس سے دیا ازاد آریا مکمل دیا رہیا کبر دے بات گول چیرے دے آگ آدھے اممہ میرا سلام ہاتھ اٹھے آدھے اے تکا اللہ ہی جڑیت مجھ میں نہیں سمجھ ہاں میں سمجھ یا بند آب آگ آگ حسن یا حسین یا یا عباس تیری ہائے نکلی آب آگ آگ میں تیرا سکھا پتر داؤ گا داؤ گا نام آئے کفر دے ورچیرہ پھیر کہ یاد یہ نہیں میرے کو جنا لگ دے میرے پتر ہو آؤ سو لے آؤ پان لاک بد ما شد ہائیو مجمع ویچ جدہ مہب تردی ہائیو رئی پھات جگر گیا یلی آب دا جگر گردہ پیان گردہ پیان لبدہ پیان جو کتنے آتمی میں ٹھیوب میں مجرد دی دی ماب لک وریا گان تو آٹے ہائے کرن دو صدقے انز دار دار رون لاز تی رون باکر نو پھر صد در لاز دی باد آد بان گیا دن مولا دی 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 مید وطن دل جب ہوشیاں وزاد رون جے باکر نان بول زین ود کبر حسن لگ بھئی کل مار گیا دی باکر نہ روکی جن نا دی وار سون مید وطن دل وید تی آئے نکلی جنازہ چاہ گے بھگر زگرہ دی ان توری دی زین دی گول تی شام دی زوار بیٹھے وقبر سکینہ دی نیڑے کیوں بڑی ہوشیاں وزاد رون مید لے گری بھگر رزدان کو لائیں اچانک بزا دی بھگر رون مید رکھ تی ری آئے نکلی دے جڑے مات بیٹھے وزاد جن لگ دے پی آئے دو رسیاں لے ہاتھ بہر آئے تی رو رو کے یا دی ہون چھاڑ کے پہ ٹر نئے اللہ دے نا دے اتنا ڈسا او وی موڑ یاد ایداد دی جتھے بیک ٹر دی رہی اکبر دا قاتل اللہ ہسا جی کرا جی کرا جی کرا آم آتمی حسین دے آم کمی حسین دے چھڑ کے نہ ٹور میں ڈر لگ دے تیری ہائے نکلی کبر بنا کے میرے علوے کی کبر بنا کے اجازے امام مدنال واپس آیا سجادی کیڑیا لدے کیولے سج لڑ وین دے اگل مار کے آدھ میرے اللہ آر کوئی میری زینب جئی بیڑ ہو بیا جی میرے جگر دے ٹکڑے بلا ہو بی بلا ہو بی مات می نل گل بے مات می نال آر کوئی میری زینب رنگ بی دے جی میرے جگر دے ٹکڑے آگ دے جل تیری آئے نکلیے کانڈالے پانسوں واد آئے میں آئی کلو دیا تیری آئے نکلی آدھ باکر میں سہار آدھ محمد کبر دے جا محمد کبر آگ سجاد جان پی آیا دے جی باکر میرا مید لیا اللہ دے نا دے داد میں کبر دی جا دے سے تیری آئے نکلی محمد حسن دے میت چا آئے تیر مارے تیرا مییا دول احسن آدھ یا بیڑا دا نکلی شیئر دی جی آئی نکلی جی بیڑا نصیب خول بابا آوام آئک دی آوام دے میں بیڑ دے کری بابا آئے زادار آدھ دار آم بگر زاکر آدھ جگر دے آدھ کہیں ویلے سججے لوڑ ویند آئے کہیں ویلے کھپے لوڑ ویند آئے ہون روایتی پین دی ما فیچ دی آئے سججے کھپے لوڑ ویند آئے تے رو رو گیا دے میں درد نہیں بابا میرے آلوے خیار دے میں درد نہیں پیا بھول دا اس سویلے با کر دے بابا کیڑ درد دیا پوٹ دیا بابا کیڑ درد آئے ہار درد میں بھول ویسی درد میں نہیں بھول نا جلے بھی غیر دی پیش یا تک دے اتے پتہ شراب یا پین دائی شراب دے نا شر آز زال گیا دے او شمر میں زینب وی کھڑی او سویلے میں دعا مگی شال زمین پھاٹ جا وے او میں دعا مگی شال میں مار جا او بندہ شیئر نکل ہاتھ آئی تو اس مات میں کوئی نہیں کی تا او شیئر وزاد دار تیری آئے نکل او سویلے دیا دیا بابا بابا اللہ دانا ہی اتنا نسا تسی رات کیڑے وے رونے ہو تیرا امام آمد ہے اور کسے شہاد ہوتے میں رات نہیں رون رات اس وے رون جل کھولی میری بیڑ دادا جنے زہد ملان کی تا میری بیڑ دیا ای وے سجال اللہ دانا یکی کھول میرے علوے لوٹ داد مریہ کو تیری آئے نکلی ایک واری مجلس دے بیچ او بندے ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہلکے دے ماتمی بندے تے میں گر لے جو کتنے ہلکے دے ماتمی نہ انا مات اب نہ کی تا چنگیا لیا میں دوک لگ سی ایک نہیں غسل نہیں پڑ جو ناما کفر پوس گیا باکر پیو دے چیرے دے جھان پی آیا دے رو رو گیا دے توڑے ہونتا رات نہ رو بابا پیا ٹرد آئے دنیا تو پوس کفر گیا ہو ویچ خون دے بابا سجڑی گانے سجڑا دو سید رو گیا دے باز سار دا بجڑ آئیو بھول گیا ایبا کر آئیو سبا کبان جا تو بیان دو آگ میرے امام دا چرازا دنیا پیٹرے سر میرے اکھے پان دنیا پیاد بھائے سار ہاشن ہی آئیو ایک پاس تیسا جاد تا سبا رو کنال چا ہاشن آئیو کے آئیو شا نتائی ہو کیتا سفر شنایا پینا لے کے ڈارا سار مچا موسیقی